عیسائیوں نے کہا تھوڑو باتو براج کرو حسلمانوں نے کہا ارے بھائی تم کب کاتوگے ماروگے جب تم سمجھ جاؤگے کار آداب دوستو یہ جو چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ دلی سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر ہندو سنٹھنوں کی طرف سے خوئی صبح کے اندر مسلمانوں اور عیسائیوں کو کھلے آپ دھمکی دی گئی ہے اور یہ دھمکی وہ لوگ دے رہے ہیں جو دیش میں لگاتا نفرت پھیل آ رہے ہیں کس طرح سے اس کا پورا ویڈیو آگے ہم آپ کو جب دکھائیں گے تو سن کر کے آپ کے بھی رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو آپ لوگوں نے دکھا ہوگا جو ٹرین میں کچھ لوگ کیرتن بھجن کرتے میں دکھائی دے رہے ہیں اس ویڈیو کو اب سوشل میڈیا پر لوگوں نے وائرل کر کے سوال کھڑے کر دیا ہیں کہ اگر ٹرین کے اندر نماز پڑھنے کے لیے لوگوں پر کاروی ہو جاتی ہے تو کیرتن بھجن والے لوگوں پر کاروی کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کو لے کر کے بھی ویواز شروع ہو گیا ہے یہ بھی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے تیسری بڑی خبر پشم مندال سے سابنے آ رہی ہے جہاں پر ایک بار پھر جس میں ایک شخص اس دنیا میں نہیں رہا ہے ایک کیزولٹی خبر ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گا اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل پر اگر آپ نہ ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں ہندو مسلمان کے نام پر لوگوں کو کس طرح سے بانٹا جا رہا ہے یہ آپ سبھی لوگ دیکھی رہے ہوں گے کچھ سالوں پہلے سات آٹھ سال پہلے آپ چلے جائیے دیکھے دیش میں ہندو مسلمان سکھ حسائی کس طرح سے مل کر کے ایک ساتھ رہتے تھے لیکن آج وہ بھائیچارہ پوری طرح سے ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ کون سے لوگ ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں لیکن اسی بیچ دلی کے جنتر منتر پر بتا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر عیسائیوں کو مسلمانوں کو کھلے آم مالکہ وہ بھی ان لوگوں کے دوارہ جو دیش میں شانتی کا دوت اپنے آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے پہلے آپ اس کا پورا ویڈیو دیکھ لیجئے اس کا مدلس کی چرچہ کریں گے دیکھیں یہ ویڈیو عیسائیوں نے کہا توڑو باتو راج کرو مسلمانوں نے کہا ارے بھائی تم کب کٹو گے مارو گے جب تم سمر جاؤ گے کم مارو گے ارے بھائی مسلمانوں کو کم مارو گے ارے بھائی مسلمانوں کو کم مارو گے ارے بھائی تمہارے پاس کیا ہے جو مارو گے اتنی سی چاکو ہے جو سبجی کاٹتے ہو وہ چاکو سے کچھ نہیں ہونے والا ہاتھیا رکھو دھرم سمسد میں آئے ہوئے ہیں اور دھرم سمسد کے جو آپ جکش مہاراستے وہ کھلے طور پر منچ پر کہہ رہے تھے جو بھی عیسائی ہے یا پھر مسلمان ہے جو ہندو ماں بہنوں کو لے جاتے ہیں ادرگل کچھ بھی بیان بازی کرتے ہوئے ان کو چوراہے پر گولی مار دیا جائے ہم پیار کی بات کر رہے ہیں ہم تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں پیار کی بات کرتے ہیں ہمارے تو یہاں کہتے ہیں ہمارے تو پورا 201 ہے ہمارے لئے تو بلکو گولی جو ہمارے دھرم کو باؤ بیٹی کو گاہے کو ہمارے گرنتوں کو ہندو ماں میدو کو ہمارے مندروں کو توڑے اس کو تو ماری دینا چاہے چھوڑنا نہیں چاہے کوٹ میں سمیدان کوٹ بھی بکا ہوا ہے کوٹ بھی بکا ہوا ہے پیسے والوں کے ہاتھ میں ہندوستانی کو ہندوستان میں رہنے کے لئے کسی سمیدان کے جوٹی جوٹی دل سے جب اتنی بھائیچارے والی بات ہے سر تو یہ ترمینولوجی کی ضرورت کے اوپر یہ ہندو رہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگ نفرت پہلانا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی ایک سمودائے کو جو ہے وہ بینا بات کا پش کیا جا رہا ہے اگر اس سمودائے کو دل لگتا ہے تو سمودائے پاکستان یا بھنگلہ دیش سر آجائے کتنا پڑھے لکھے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بابا کھلے آمیسائیوں کو اور مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے بیان باجی کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس ویڈیو کو وینوت کاپری نے ٹویٹ کرتے میں لکھا ہے کہ بھارت کی رازدھانی دلی میں نرسنگھار کی اپیل کرنے والے ان خوکھار تالیوانیوں کو ترند گرپتار کیا جانا چاہیے دیش میں آتنگ اور دہشت کے بیج بونے والے یہ گدار ہیں دیش دروہی ہیں سمیدھان بیرودی ہیں ان پر راسوں کا یو اے پیے لگنا چاہیے اور کیوں نہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہندو راست کے چکر میں لوگوں کو آپس میں ہی رڑا دے رہے ہیں اور بابا بتا رہے ہیں کہ ہم ایکتہ کی بات کر رہے ہیں جو گائے کو نقصانت پہنچائے گا جو مطلب ہندو دھرم کو نقصانت پہنچائے گا جو بہر بیٹیوں کو نقصانت پہنچائے گا اس کو کھولیا مار دیا جائے اب بابا اگر گائے کے لیے اتنا ہی زیادہ سینسٹیو ہیں تو بابا کو مدیپردیش بھیج دینا چاہیے گجران بھیج دینا چاہیے جہاں پر ہجاروں کی تعداد میں گائیں مر گئی ان کو بڑے بڑے کھڑے کھوڑ کر ایسے ہی جو ہے توب دیا گیا کیا وہاں پر بابا کی بھاؤنا آہت نہیں ہوئی تھی لیکن ہاں اگر کوئی شخص اس کو ہاتھ لگا دے گائی کو تو ان کے مرچی ضرور لگ جاتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی اپنی کیا رہ کیا ان کے اوپر کانبائی ہونی چاہیے یا نہیں کامل شکشن میں ضرور بتائیے اور وہ بھی دلی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے ٹرین کے اندر کیرتن اور بھجن کرتے ہوئے ایک ویڈیو لگاتار سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا جا رہا ہے اور اس ویڈیو کو لوگ ٹویٹ کر کے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والے لوگوں کے خلاف کائر وئی کی جا سکتی ہے اور اگر ٹرین کے اندر نماز پڑھنا اعلاؤ نہیں ہے کسی بھی دھارمی یعنی کہ پوجہ ہو یا پھر نماز ہو ایسے ہوتی ہے تو کیا بھجن کرتن کرنے پر لوگوں کو پرولم نہیں ہو رہی ہے تو کیا نماز پڑھنا اعلاؤ نہیں ہے تو بھجن کرتن کرنا اعلاؤ کیسے ہو سکتا ہے آپ میرے سائیڈ میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کچھ لوگ ہیں جو ٹرین کے اندر بھجن کرتن کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے محمد تنمیر نے لکھا ہیلو ریل منشٹر انڈیا اندور سے ایوندھیا جا رہی ٹرین میں یہ بھجن کرتن کیوں اگر کوئی مسلم پانچ منٹ نماز پڑھ لیتا ہے تو اب تک اس کی گرپتاری ہو جاتی اگر نماز پڑھنا ٹرین میں گلت ہے تو بھجن کرتن کرنا صحیح کیسے یہ سوال کرتے ہوئے انہوں نے اس ویڈیو کو ٹیٹ کرتے ہوئے یعنی کی ایکشن کی مانگ کی ہے اور یہ صحیح بھی ہے اگر کسی کو نماز پڑھنے سے ٹرین کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو اس کو دوسرے دھرم کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھی پرابلم ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور اگر ٹرین کے اندر بھجن کرتن کرنا ایلاو ہو سکتا ہے تو نماز پڑھنے میں بھی کسی کو سمسیہ نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے ہی ایک ویڈیو سامنے آیا تھا ٹرین کے اندر کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گئے تھے اور ان لوگوں کے اوپر کاریوئی کی گئی تھی تو کیا ان لوگوں کے اوپر بھی کاریوئی کی جائے گی جو بھجن کرتن کر کے لوگوں کا راستہ روح کر کے دھارمک چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آپ کے اپنے اس پر کیا رہے ہیں ضرور بتائیے ایک اور خبر کی بات کریں گے اگلی بڑی خبر یہاں پر آرہی پشم منگال سے جہاں پر ایک بار پھر انصا دیکھنے کو ملی ہے آپ اس خبر کو دیکھئے بنگال میں پھر بوال فساد میں ٹی ام سی کار کرتا کی کیزولٹی پنجاز پرمو کا بھائی بھی اس میں بتا جا رہا ہے کہ درد ہو گیا ہے پشم منگال کے اندر آئے دن اس طرح کی گھٹنائیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ویسے آپ جانتے ہوں گے لوگ سبح چناؤ دوہ جار چومیس بھی قریب آنے والا ہے تو اس چکر میں تمام پارٹیاں پشم منگال کے اندر لگاتار جو ہے اپنی طاقت جھکنے میں لگے ہوئی ہیں لیکن اسی بیچ خبر آ رہی ہے دوستو پشم منگال کے ویر بھومی جلے کے مارگرام میں یہ جو ہے بھاری بوال ہوا ہے جہاں پر ایک بم اسپورڈ میں ترمولک آنگریس کے کار کرتا اس دنیا میں نہیں رہا ہے اور اس کے بعد پولیس پورے معاملے کی انویشٹیگیشن کر رہی ہے دیکھنا ہوگا آگے آگے اس پر کیا ہوتا ہے آپ کی کیا رہا ہے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چلکو سبسکرائب سبسکرائب